اب یہ اپڈیٹ یہ ہے کہ ایم این اے معظم علی جتوئی کو انٹی کرپشن نے گرفتار کر لیا آج تھانہ مظفر گھر لائے جائے گا ایم این اے معظم جتوئی کرپشن کے مقدمے میں مطلوب تھے شیمن پی ٹی آئی بریشتہ گوہر نے گدشتہ روز معظم جتوئی کے اغواق کا دعویٰ کیا تھا جمشید دستی کا بھی اپنے گھر چھاپے کا دعویٰ پیڈیو پیغام میں کہا ایم اے معظم علی جتوئی کو انٹی کرپشن نے گرفتار کر لیا آج تھانہ مظفر گھر میں لائے جائے گا ایم اے معظم جتوئی کو اغواق کر لیا گیا یہ دعویٰ کیا گیا ہے جبکہ جمشید دستی کی دعویٰ سے دعویٰ کیا گیا کہ رات کی تاریخی میں گھر کے دروازے توڑے گئے رانو میں ایم کیو مصطفیٰ کمال کہتے ہیں ملک میں اس وقت مہنگائی اور بے روزگاری اروج پر ہے پاور سے سیکٹر کے مسائل پاکستان کا سب سے بڑا زخم ہے توا نائی بہران پاکستان کی بقا اور سلامتی کا مستہ ہے لوگ سمجھتے ہیں پاکستان میں بجلی نہیں جبکہ بجلی ضرورت سے زیادہ ہے سیلری والے طبقے پر ٹیکس بڑھتے جا رہے ہیں آئی پی پیس کے لیے سترہ سو ارب رپوے رکھے گئے یہ میس منجمنٹ ہے یہ میس منجمنٹ ملکی معیشت کا سب سے بڑا زخم ہے پاکستان میں جو بجلی کا مسئلہ ہے پاور سیکٹر کا جو ایشو ہے وہ کوئی تنا گمبیر ہے سارا مسئلہ یہ پاکستان کی سروائیول کا مسئلہ ہے یہ پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے پاکستان کی ایکانومی کو یہ جو زخم لگا ہوا ہے ملک ایکانومی بہتر ہوگی لوگوں کے حالات بہتر ہوں گے ملک ایکانومی خراب ہوگی لوگوں کے حالات خراب ہوں گے آج سب کو پتا ہے ملک ایکانومی خراب ہے مہنگائی بڑی ہوئی ہے انیمپلائیمنٹ بڑی ہوئی ہے تمام بلوں کے چارجز بڑھے ہوئے سب کو پتا ہے کہ فورن انویسمنٹ آ رہی ہے لوگل انویسمنٹ باہر جا رہی ہے یہ وہ تمام انڈگیٹرز ہیں جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ملک کے حالات خراب ہیں سیلریڈ جو کلاس ہے اس کو ٹیکسز کے اوپر اور بڑھتا چلا جا رہا ہے جو ٹیکس دے رہا ہے ٹیکسز اور بڑھتے چلے جا رہے ہیں